موسیقی اسلام علیکم بیوز میرے نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ علی عمران کی آیت نمبر سیون کی ایکسپوزیشن کریں گے تو یہ آیت بڑی اہم ہے اس سنس میں اس میں آیات محکمات اور آیات متشابہات کے مطلق بات کی جاری ہے تو لیٹس سٹارٹ واللذی انزلہ علیکل کتاب اے رسول اللہ وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی منہ آیات محکمات اس کی پہلی آیات محکمات ہیں کونسی آیات محکمات واضح احکام والی آیات ان کو قرآن محکمات بول رہا ہے اور ان کا سٹیٹس کیا ہے ہننا امم الكتاب وہی ہے الكتاب کی اصل و بنیاد یعنی ان کے اندر واضح احکام ہے اور یہی کتاب کی اصل ہے اس کی بیس ہے تو اسی کے اوپر رہنا چاہیے دوسری آیات کونسی ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتٌ اور دوسری آیات متشابہات ہیں یہ کونسی آیات ہوتی ہیں ان دیکھے حقائق کو سمجھانے کے لیے تشبیحات و استعارات والی آیات ان کے اندر میٹا فرز یوز ہوتے ہیں تو ہم یہ یوز کرتے ہیں تشبیحات اور استعارات جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہیں تو اس سے ہم حالکہ وہ جو شیر ہوتا ہے وہ تو ایک خون خار دریندہ ہوتا ہے چیڑ پھار کے کھا جاتا ہے لیکن اس کی جو بہادری ہوتی ہے جو طاقت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم تشبیح دیتے ہیں انسان کی کسی انسان کی بہادری کو کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے یعنی وہ شیر نہیں ہے شیر کی طرح بہادر ہے تو یہاں پر ہم نے ایک میٹا فرز یوز کیا تشبیح کے انداز میں بات کو سمجھایا اس کی بہادری کو سمجھایا تو اس طرح وہ ایبسٹریکٹ ریالٹیز جنہیں ہم نے دیکھا نہیں ہوتا ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تشبیحات و افتارات استعمال کرتے ہیں تو ان آیات کو آیات متشابہات بولتے ہیں تو عام طور پر اس سے ایک غلط فہمی ڈالی گئی ہے کہ یہ آیات وہ ہیں جو شبہ میں ڈالتی ہیں تو یہ نہیں ہے آیات متشابہات شبہ میں ڈالنے والی آیات نہیں ہوتی تشبیحات والی آیات ہوتی ہیں جس میں تشبیح دی جاتی ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ایک مثال سے سمجھایا تو اب آگے کیا کہتا ہے فَأَمَّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْهُنْ لیکن جن لوگوں کے ڈلوں میں یعنی مائنڈز میں کجی ہوتی ہے کجی سے مراد ڈیوییشن انحراف حقیقت سے انحراف تو جن لوگوں کے ڈلوں میں انحراف ہوتا ہے ڈیوییشن ہوتی ہے فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُبْ تِغَاءَ الْفِتْنَةِ تو وہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے ان آیات کے پیچھے لگتے ہیں جو ان میں سے متشابہات ہوتی ہیں ان کے پیچھے لگتے ہیں یعنی وہ محکم جو آیاتِ محکمات ہوتی ہیں جن کے اندر واضح اڈرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے نہیں لگتے ان کے اندر جو کچھ کہا جاتا ہے اس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے وہ کس کے پیچھے لگتے ہیں ان متشابہات کے پیچھے جو میٹا فرزیوز کیے ہیں اللہ نے اندیکھے حقائق کو سمجھانے کے لیے تو اس میں پھر وہ اپنی مرضی کی تشریح کرنے کے لیے لوگوں کو فضول باتوں میں مشہول رکھنے کے لیے انگیج رکھنے کے لیے وہ پھر اس طرح کی آیات کو لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے عجیب و غریب افثانے تراشتے ہیں اس کی ایک مثال کہ جیسے اللہ کا عرش اب قرآن کے اندر اللہ کا عرش ہے تو اللہ کے عرش مراد کائنات کے اوپر اس کا کنٹرول ہے تو اب یہ دیکھیں گے یہ جو ریجن کے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے عرش وہ تخت بناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے اور وہ اپنے تخت کے اوپر وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو آگے پھر وہ اس تخت کی بڑے افثانیں ہیں آپ نے سنے ہوگے تو ہم تو ایسی باتیں نہیں ان کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتے وہ آپ نے سنے ہوئے ہم اسی آیت کے اوپر رہیں گے تو عرش مراد کیا ہے اس کا کنٹرول پوری یونیورس کے اوپر اس کا کنٹرول اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورہ سبا یہ جو ملکہ سبا سلمان علیہ السلام کے حوالے سے اس کا ذکر ہے اس کے دور کی جو حکمران عورت تھے تو وہاں پر بھی ملکہ سبا کوئن سبا کے لیے عرش کی لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں پر اس سے مراد اس کا حکومت کا کنٹرول جس علاقے میں اس کی حکومت تھی اس کا کنٹرول تو عرش سے مراد ہوتی ہے حکومتی کنٹرول تو اللہ نے اپنے لئے بھی عرش کا لفظ استعمال کیا ہے اور وہ جو کوئن سبا اس کے لئے بھی عرش کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے وہاں جا کے اس صورت میں دیکھیں گے سورہ اس سبا تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں گے تو یہاں سے ان مثالوں سے آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ اس طرح وہ جو ریلیجن کی جو ریلیجس جو پریفٹ ہوتے ہیں وہ یہ آیات متشابہات کو لیتے ہیں اور اپنے مرجی کی وہ تشریحات کر کے اس طرح سے وہ پھر علیف لیلوی داستانیں اور کسے وہ لوگوں کو سناتے ہیں بڑا ان کو پوری سرار بنا کے تو لوگ پھر اسی پوری سرار قصوں میں کھو جاتے ہیں آیات محکمات سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کسے کہانیوں میں وہ پھر سرگردہ ہوتے ہیں وہ پھر حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں جاتے تو اس لیے یہ جو آیات متشابہات ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو اس لیے پھر اللہ نے ان کے غاء تعویل ہی تو ایسے جو ریلیجس بریفت ہوتے ہیں وہ کرتے کہیں کہ آیات متشابہات کی تعویل اپنی مرضی کی تشریح سے کرتے ہیں اپنی مرضی سے اس کی تشریح اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی نئے نئے پوری سرار قصے کوئی علیف لیلوی داستانے وضع کریں اور وہ لوگوں کو ان قصوں کے اندر انگیج رکھیں اس سے ان کا کاروبار چلتا ہے تو اس لئے قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کی تعویل اپنی مرضی کی تشریح تلاش کرنے کے لئے کرتے ہیں تو آگے پھر کیا ہے لیکن اللہ نے پھر اصولی بات کی حالانکہ اللہ کے سوا اس کی تعویل یعنی حقیقت کوئی نہیں جانتا ظاہر ہے جس نے میٹا فرز یوز کیے وہ تشبیحات اور استعارات جو قرآن کے اندر ہیں وہ تو اللہ نے استعمال کی اپنے قوانین کو سمجھانے کے لئے اب اس کا صحیح علم تو اسی کو ہے جس نے وہ یوز کی ہیں اور یہ جو ریلیجیس پریسٹ ہوتے ہیں یہ اپنی مرضی کی تعویلیں کر کے تشریحات کر کے اور اس کے اوپر وہ پھر قصے بناتے ہیں بڑے پورسترار قسم کے وہ پھر لوگوں کو سنا رہے ہوتے اس سے پھر لوگوں کو وہ بہکاتے ہیں پھٹکاتے ہیں صحیح راستہ سے تو اس لئے قرآن کریم کہتا ہے کہ ان سے بچنا چاہیے تو اصولی بات کر رہے ہم تو پہلی بات اس نے یہ کی کہ یہ جو تعویل ہے اس کا علم یہ جو متشابعات ہے حقیقت اللہ کے اللہ کے پاس ہے اور آگے پھر وہ راسخون کی بات کر کہ وہ جو راسخون فیل علم ہوتے ہیں وہ کیا ان کا بہیوئر کیا ہوتا ہے ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائے کس کے اوپر کہ یہ جو آیات متشابعات ہیں اس کے اوپر بھی ایمان لائے اس کے اندر جو قانون کو سمجھانے کے لیے جو میٹافر یا تشبیح استعمال کی گئی ہے اس کے اوپر بھی ایمان لائے جو قانون ہے جس کو سمجھانے کے لیے تشبیحات استعارات استعمال کیے جا رہے ہیں ان قوانین کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں ان ایفٹریکٹ ریالٹیز جن کو ہم نے دیکھا تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو راسخ ہون افیل علم جو اپنے علم میں راسخ ہونے کی وجہ سے ان کے صحیح معنوں کو سمجھتے ہیں تو یہ لوگ کیونکہ انٹلیکچل ہوتے ہیں اکل و فکر کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں راسخ ہون افیل علم ہوتے ہیں اس لیے وہ پھر اس کی صحیح حقائق تک جو راسخ ہون افیل علم وہ لوگ اہلیت رکھتے ہیں کہ اس کی بات کریں یا اس کو سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے جو راسخ ہون افیل علم جوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے حق پر مبنی ہیں اور جو حقائق ہم نے دیکھے نہیں وہ بھی حق پر مبنی ہیں تو یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں آگے پھر اصولی بات کہتا ہے کہ صرف اکل من ہی غور و فکر کر کے آیات متشابہات کو سمجھ سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں پہلی بات اس آیت کے اندر یہ کی گئی ہے کہ جو متشابہات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ ابسٹریکٹ ریالٹیز کو واضح کرنے کیلئے ہوتی ہیں اس کے لئے وہ تشبیحات یوز کی جاتی ہیں اور آگے ان کو سمجھ کون سکتے ہیں جو جو راسخون فی علم ہوتے ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں جو علل تجزیہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو انیلائز کرنے والے انیلیس یوں کہہ لیں تو ان کو قرآن جن کے پاس سلوسفی ہوتی ہے جن کے پاس انٹلیکٹ جو انٹلیکٹ سے کام لیتے ہیں جو وزڈم پر مبنی سوچ رکھتے ہیں وہ لوگ وزڈم والے لوگ برین والے لوگ غور علباب کہہ رہا ہے اب سمجھائی یہ چیزیں کہ یہ علباب کون ہوتے ہیں ریلیجیس پریس نہیں وہ تو بلکل وہ باتیں کرتے ہیں جو عقل کے خلاف تو علباب وہ ہوتے ہیں جو انٹلیکٹ کو یوز کرتے ہیں اور صحیح حقائق تک پہنچتے ہیں تو وہی آیات متشابہات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کی جو ایسٹریکٹ ریالٹیز بیان کی گئی ہیں اللہ کے قوانین بیان کی گئی ہیں تو ان کو کس طرح سے تشبیح دی گئی ہے تو وہی سمجھ سکتے ہیں اور وہی سمجھ سکتے ہیں تو آیات متشابہات کی روح سے جو ریلیجیس پریسٹ ریلیجیس ہیٹ پریسٹ اس طرح کہ وہ قصے کہانیاں بیان کر لوگوں کو انگیج رکھ رہے ہوتے ہیں ان میسٹریز کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے تو یہ آج بڑی اہم ہے یہ ایک قسم کی وارننگ ہے کہ ان سے بچنا چاہیے وہ بتا رہا ہے کہ راسخون فی العلم اور الالباب وہ جو لبے لباب نکالنے والے وہ جو سینٹیفک اپروچ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہی ان آیات کو سمجھ سکتے ہیں تو انہی سے جو عام لوگ ہیں وہ اگر جاننا چاہیں تو انہی سے اس کا مطلب پوچھیں کیونکہ خود تو وہ اتنا غور و فکر نہیں کر رہے بعض لوگ بڑے پریکٹیکل سے ہوتے ہیں ان کے پاس آرڈر آگے انہوں نے اویے کر لیے تو آگے ان کو فلسفی کا ریزننگ کا نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ اتنے انٹلیکچل لوگ نہیں ہوتے دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کوئی کاریگر ہے کوئی ایوریج درجے کا کوئی کلرک ہے لیکن وہ جو لوگ جو ذینی سطح جن کی بہت بلند ہوتی ہے جن کا برین بڑا ہائی ہوتا ہے وہ پھر آگے فلسفر بنتے ہیں پروفیسر بنتے ہیں سائنٹس بنتے ہیں تو مختلف یہ اسی سے معاشرہ چلتا ہے اگر سارے لوگ ایک جیسے ہوں سارے لوگ فلسفر ہوں تو کام کون کرے گا اگر سارے لوگ پروفیسر ہوں تو دوسرے کام کون کرے گا پھر وہ مہارک والے لوگ آپ کہاں سے لیں گے کاری گر کہاں سے لیں گے تو یہ اللہ کیا یہ بھی ایک نام ہے معاشرے کے اوپر کہ ہر طرح کے لوگوں کا ہونا تو جو ہر طرح کے جو لوگ ہیں عام ایوریج لیبل کے لوگ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ ان میٹافرز کو سمجھ سکیں اور سمجھ سکیں وہ راسخ ہونا فی علم جو علم میں پختہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ کون جو علل الباب ہوتے ہیں وہ ہی سمجھ سکتے تو یہ جو آیت ہے بہت اہم ہے بڑی ہی قابل غور ہے اور جتنی بھی متشابہات کے سلسلہ میں جو کنفیزن ڈالی گئی ہے ریلیجس وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے تو یہ اس کا ایک آپ کو بڑا بہترین حل پیش کرتی ہے کہ ان کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے ان سے کوئی چیز پوچھنی نہیں چاہیے تو قرآن کریم کا اصول سمت تفکر اس کی سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غرب فکر کیا کریں شکریہ